پیر صاحب کو سجدہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے ایک وہابی کا کہنا ہے ان سے کہ جو پیر کو سجدہ کرتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی پیر صاحب کو سجدہ کرتا ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہے اگر وہ واقعی قدم بوسی نہیں ہے تب تو یہ غلط ہے پیر صاحب کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے یہ ناجائز اور حرام کام ہے تو اس طرح سے معاملات جو ہے وہ اہل سنت کے اندر خاص طور سے لاعلم لوگوں کے اندر زیادہ عام اور مشہور ہوتے جا رہے ہیں سجدہ وغیرہ کے تعلق سے عبرہ آدمی کے کافر ہونے نہ ہونے سے تو ہر سجدے سے آدمی کافر نہیں ہوتا اگر پیر صاحب کو کوئی سجدہ کرتا بھی ہے تو وہ تعظیمی سجدہ ہی کرتا ہے جو کہ حرام ہے لیکن کفر نہیں ہوتا کیونکہ کفر والا سجدہ جب ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو خدا یا اس کے مسلمان کر سجدہ کرے اس تصور سے کوئی بھی مسلمان سجدہ نہیں کرتا اور اگر آپ کو کسی کو لگتا ہے وہا بھی کو کہ وہ ایسا ہی کرتا ہے تو وہا بھی کو چاہیے ایک دفعہ سجدہ کرنے والے سے پوچھے کیا وہ اس کو خدا مان کر اپنے پیر صاحب کو خدا مان کر سجدہ کرتا اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تب تو وہ کافرے ورنہ یہ کہ بیکار کی بدگو مانی ہیں اب رہا وہا بھی کا یہ کہنا کہ سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے تو شاید قرآن صحیح پڑا ہوا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اب ظاہر ہے کہ ہر سجدہ اگر کفر لازم لاتا تو کیا اللہ تعالی خود شرک کا حکم دے سکتا ہے ظاہر اس آیت سے تو یہی لازم آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے بھی فرشتوں کو شرک کرنے کا حکم دیا تو جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا سیوائی بلیس کے تو یہ تو اتنا مشہور ہے کہ بچے بچے کو بھی معلوم ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا تو کیا اللہ تعالی نے شرک کا حکم دیا اگر وہ شرک نہیں تھا اللہ تعالی بھی کیونکہ کفر اور شرک کا حکم نہیں دیتا اگر وہ شرک نہیں تھا تو اس کا مطلب وہ ریسپیکٹ والا سجدہ تھا کہ آپ ان کی ریسپیکٹ کریں ان کو سمان دے وہ سجدہ حالانکہ اس شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے وہ اس وقت تھا اللہ تعالی نے حکم دیا لیکن اب ہمیں فالو کرنا ہے آخری قرآن کو اور آخری شریعت کو تو اس کے مطابق جو حکام ہوں گئے میں اس کو فالو کرنا ہے نہ کہ کوئی قرآن کی دلیل پکڑے جیسا کہ ابھی بابا زریف نے قرآن کی دلیل پکڑ رکھی ہے کہ سجدہ پیر کو کیا جا سکتا ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا تو اس جاہل سے بھی بچنا چاہیے اس طریقے کے پیروں سے بھی اور دوسرا یہ کہ ہر سجدہ کفر نہیں ہوتا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ سجدہ کفر کے علاوہ شرک کے علاوہ بھی ہوتا ہے تو پیر صاحب کو سجدہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوگا لیکن یہ گناہگار ضرور ہے اس کو سچی توبہ کرنے چاہیے یہ سجدہ بھی کرنا جائز نہیں ہے اور ایسے پیر صاحب کے جو سجدہ کرواتے ہوں یا اس بات پیگری ہوں راضی ہوں یا وہاں ایسا ماحول ہو تو ان سے مرید بھی نہیں ہونا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا